اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبد المتین اور آج کی اس ویڈیو میں لیٹس ٹیک نیوز شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ اور یہاں پہ کچھ ریسنٹ موبائل پرائس چینجز اور کچھ اپکامی موبائل کی بات کرتے ہیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور بات کرتے ہیں ریسنٹ وائل پرائس چینجز کی پرائس چینجز میں تو کچھ نہیں آجا میں پاس لیکن ابھی سیمسنگ کی فلیکشپ ڈیوائسز جو کہ کل ہی لاؤنچ ہوئی ہیں بارسلونہ سپین میں تو اس کی پاکستانی پرائسز بھی آ جا چکی ہیں یعنی بہت جلدی انہوں نے پرائسز دی 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 ہیں کل بارسلونہ میں لاؤنچ ہو ری گلوبلی لاؤنچ ہو ری ڈیوائس اور دوسرے دنی پاکستان میں اس کی پری بوکنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور پرائسز بھی آ چکی ہیں تو اس دفعہ سیمسنگ کافی فاس چل رہا ہے اور پاکستانی مارکٹ کو بہت زیادہ ویلیو دے رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بہت ساری ایسے ڈیوائسز ہیں جو کہ انڈیا سے پہلے پاکستان میں آئی ہیں باقی دوسری کنٹریز سے بھی پہلے جیسے سیمسنگ اکثر پہلے انڈیا میں راؤنچ کرتا تھا اس کے کافی ٹائم بات پاکستان میں کرتا تھا لیکن اس دفعہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کر دیا سیمسنگ نے اور پہلے ڈیوائسز کو پاکستان میں لائے جا رہا ہے آپ کی بار جس ہم نے دیکھا ریسنڈلی گلیکسی اے فیفٹی ون پاکستان میں بہت جلدی راؤنچ کیا گیا ہے اس کو اس کے بعد جا کے تقریبہ مہینے بعد جا کے انڈیا میں لاؤنچ ہو چکا ہے جبکہ انڈیا میں بھی تک لاؤنچ نہیں ہوا اور اسی طرح ایسٹین لائٹ نوٹ ٹین لائٹ بھی سامسنگ نے پہلے پاکستان میں بھی جنی ڈیوائسز جو کہ ہم نے فرسٹ لک آپ لوگو دیا تھا جن دونوں ڈیوائسز کا اور لاؤنچ بھی پاکستان میں جلدی کر دی ہیں تو یہاں پہ پر پرائزز آ چکی ہیں ایس ٹوینٹی ایس ٹوینٹی پلس اور ایس ٹوینٹی الٹرا کی تیروں ڈیوائسز لاؤنچ کی ہیں بارسلونا سپین میں سامسنگ نے ایس ٹوینٹی کی جو پاکستانی پرائز رکھی گئی ہے وہ ایک لاکھ پیسی آزار روپے یہ ایسی طرح ایس ٹوینٹی پلس بھی ایس ٹوینٹی بھی رہم بھی ہیں ٹوینٹی آزار روپے اس کی پرائز رکھی گئی ہے ایک لاکھ پیسی آزار روپے اسی طرح جو تیسرا موڈل ہے اس کا ایس ٹوئنٹی الٹرا جو کہ سب سے ہائی کلاس سب سے فلیکشپ ڈیوائیس ہے بہت آوٹ کلاس دیوائیس بنائی ہے ایس ٹوئنٹی الٹرا اس کی پرائز رکھی گئی ہے دو لاکھ بیس ہزار روپے یہ ٹویلز جی بی ریم ویٹ ٹو ففٹی سکھ جی بی روم کا ویریانٹ ہے اور یہ سب سے ہائی کلاس دیوائیس ہے بہت آلہ دیوائیس ہے ایک سو آٹھ میگا بیسل کا کیمرا ہے اور یہاں پہ ہنڈرٹ ایکس زوم مل رہا ہے تو یہاں پہ کافی کلاس کا ہے ابھی تک ہواوے ایتھنگ دے رہا تھا 50 ایک زوم ہواوے پی 30 پرو کے اندر یہاں پہ سیمسنگ ایس ٹوئنٹی الٹرا کے اندر ہنڈرٹ ایک زوم مل رہا ہے کافی کلاس کا زوم ہوگا اس پیس زوم کا نام دیا ہے سیمسنگ نے اسے اور یہاں پہ ہمیں ملے گی تینوں ڈیوائیس کے اندر سیمسنگ کی اپنی چپ سیٹ ہے ایکسینوس 990 کی جو کہ 5G چپ سیٹ ہے سیمسنگ کی طرف سے پیسے جو یہ اس کا سٹاک USA میں جائے گا وہ سنیپ دیکن 865 والی ویریانٹ جائے گا لیکن جو گلوبلی جائے گا جب پاکستان میں جو ڈیوائیس آئے گی وہ ایکسینوس 990 والی چپ سیٹ والی ڈیوائیس آئے گی تو یہ بھی ایک 5G چپ سیٹ ہے کافی چپ سیٹ ہے سیمسنگ کی طرف سے اور یہاں پہ زبردت چیز یہ ہے کہ دنیا کا پہلا فون ہے پہلا کیمرہ ہے جس میں 8K ویڈیو ریکارڈنگ ہمیں مل رہی ہے تو 8K ریکارڈنگ والا دنیا کا پہلی ڈیوائیس ہوگی اس ٹوینٹی الٹرا سیریز جو ہے باقی بھی بہت ساری اسی چیزیں ہیں اس کے اندر جو کہ بہت آؤٹ کلاس ہونے والی ہیں بیٹری کو لے لیں کیمراز کو لے لیں یا ڈسپلے کو لے لیں یا پرفارمنس کو لے لیں ہر چیز میں بہت آؤٹ کلاس ڈیوائیس ہے یہ یہاں پہ LPDDR5 کی ریم مل رہی ہے ابھی تک ہمارا پاس LPDDR3 یا 4 کے مل رہے ہوتے تھے لیکن یہاں پہ LPDDR5 کی ریم ہوگی اسی طرح ٹائپ UFS 4.0 ہوگا ون ٹوینٹی ہرس کا ریفریش شوٹ ہوگا ڈائنیمک امورڈ ڈسپلے لگایا ہے اور ہر چیز میں آؤٹ کلاس ہے ڈسپلے ہے لیکن یہ آؤٹ کلاس ڈپائیس ہے اور یہاں پر میں اپنے پیچھ بزادی اچھ اس کے کے لابے لائے لائے لالنانس دیکھ جو کہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں تو مارچ کے اندر 6 مارچ اس اسی حدثیت لیکن مارچ کے اندر یعنی اسکی ڈیلیڈی پلس اتوانی الٹر کو ڈیلیوی جو دی جائے مارچ کے مینے میں دی جائے گی ابھی جو پیٹی بوکنگ ہو رہی ہے 20,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ سے ہو رہی ہے مطلب 1,50,000 روپے اگر ڈیوائیس آپ پری بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 20,000 روپے ابھی دینے ہوں گے پری بکنگ کے لیے اور اس کے بعد 1,45,000 روپے جو رمیننگ ہوگے ڈیوائیس ڈیلیٹ بھی کے لگت آپ کو دینے ہوں گے اچھا یہ آپ پری بکنگ پر جو آپ 20,000 روپے دیں گے اس پر آپ کو گفٹنگ بھی مل رہی ہے سامسنگ کی طرف سے وائرلیس چارجر ہے ٹرائپورڈ ہے اس طرح کی کچھ گفٹنگ رکھی گئی ہے صرف S20 پہ صرف ٹرائپورڈ دے رہے ہیں جبکہ S20 Ultra کی پری بکنگ پہ آپ کے پاس وائرلیس چارجر بھی دے رہے ہیں اور ٹرائپورڈ بھی دے رہے ہیں تو اس طرح کی گفٹنگ بھی رکھی گئی ہے پری بکنگ پہ تو یہ ہے سامسنگ کی جو فلیکشپ سیریز ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپکامنگ ڈیوائیس کی اپکامنگ ڈیوائیس میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان میں آنے والی ڈیوائیس پاکستان میں ابھی کافی زیادہ ڈیوائیس آنی تھیں جو کہ میں آپ کو بتایا تھا لیکن ڈیلے جو ہو رہا ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ڈیوائیس کیوں نہیں آ رہی ہیں کافی لوگ اس سے پوچھ رہے کامنے سیکشن میں بھی کہ میں نے ایتھر ٹی ون اوپو ایتھر ٹی ون کے بارے میں پاکستانی مارکیس میں دنیا میں ہو گئی ہوگی سب جگہ پہ جہاں پہ چائنا کا سٹوک جاتا ہے لیکن پاکستان میں زیارہ سٹوریج بڑھ چکی ہے اسی زیارہ دوبائی میں بھی بہت زیارہ سٹوک کی شورٹیج بڑھ چکی ہے چائنا تقریباً ملسلسل مہینے سے بند ہے اور ابھی بھی چائنا کی جو اپننگ ڈیٹ دیئے انہوں نے کھولنے کی ڈیٹ دیئے وہ پندرہ مارچ دیئے پندرہ مارچ دوہزار بیس سے چائنا کا کھلتا ہے تو پھر ماں پہ منیفریکچنگ شروع ہوگی دوبارہ سے کام شروع ہوگا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے ہفتہ دو ہفتے لگیں گے اس میں منیفریکچنگ میں پھر وہ ڈیلیوری شروع کریں گے پاکستان میں اور دوسرے دنیا کے دنکوں میں تو اس میں تقریباً مارچ کا مہینہ بھی پورا لگ جانا ہے جس سے سٹوک میں کافی زیارہ آگے جا کے بھی شورٹیج بڑھنی ہے اضافہ ہونا ہے شورٹیج کا ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنو کی طرف سے بھی کوئی نئی ڈیوائسز بھی نہیں آ رہی انفینس کی طرف سے بھی نئی ڈیوائسز نہیں آ رہی کیونکہ زیادہ تر یہ ٹیکنو کا مال چائنا سہی آتا ہے تو چائنا بھی ٹوٹالی بند ہے تو ابھی ٹیکنو کے مال کی شورٹیج بھی مارکیٹ میں انفینس اور ٹیکنو کی دونوں کی مال کی شورٹیج ہوئی ہے کچھ موٹس جیسے ہیں جو بلکل نہیں مل رہے جسے وہ آور پرائز بھی کریں جیسے ٹیکنو سپارک فور ہے تو بلکل شورٹ ہوا ہے مارکیٹس سے بلکل آویلی بل نہیں ہے جن ڈیلورز کے پاس پوانا سٹوک رکھا ہوا ہے وہ آور پرائز بیچ رہے ہیں سولہ دار پرائز ہے تو سولہ دار پانچ سو سترہ ہزار جیتنے دککہ بیچ رہے ہیں چونکہ مال پیچھے بلکل نہیں ہے چینہ بند ہے اور سٹورج چھوٹیج بہت دار بڑھ گئی ہے تو اس ویسے پاکستان میں بھی نئی ڈیوائسز نہیں آ رہی ہیں اپو کی طرف سے بھی لیٹ ہو گئی ہے ایسے ہوا ویسے ہوا ویسے ہوا ویسے اس میں یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ دیوائز ویڈاو گوگل سرویسز آئے گی اور اس میں کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے میرا پاس کافی چیز اچھی ہے جس پر میں الگ سے ڈیدیکیٹ ویڈیو بناوں گا اس میں صرف ہوا ویسے ہنپی کے بارے بات کروں گا کیونکہ کافی اچھے فیچرز ہیں جو ہمیں آپ کو بتانے ہیں ہوا ویسے ہنپی کے بارے میں تو الگ سے ڈیدیکیٹ ویڈیو بنائیں گے اس میں شکر بتاؤں گا ساری چیز آپ کو تو مزید اگر ہم بات کریں یہاں پر اکمی دیوائسز کی تو پاکستان میں تو نہیں ہے کوئی ڈیوائس اب کمیگ ابھی جس طرح میں نہ بتایا چائنا کلوز ہے اچھا یہاں پر ریل می سکس کی نیوز آ رہی کہ ریل می سکس جو لاؤنچ ہوگا وہ میڈی اٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی ٹی کے ساتھ ہوگا جو کہ ابھی تک چپ سیٹ صرف ریڈ می نوٹیٹ پرو کے اندر تھی بہت آوٹ کلاس چپ سیٹ ہے زبردست گیمنگ کے لیے بنائے گی چپ سیٹ ریڈ می نوٹیٹ پرو کے اندر ہمیں یہ ایشو آ رہا تھا ہیٹنگ کا ایشو آتا تھا کہ آپ زیادہ دے آدھے گھنٹے یا 45 منٹ تک گیم کھیلتے ہیں تو ریڈ می نوٹیٹ پرو کافی زیادہ ہیٹ اپ شروع کر دیتی دیوائیس ہیٹنگ ایشو بہت تھا بہت درم ہو جاری تھی تو اب دیکھتے ہیں کہ ریل می سکس میں یا ریل می اس کا کیا سلوشن نکالتا ہے اگر ریل می سکس میں یہ جی نائنٹی ٹی لگانے جا رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا ہیٹنگ ایشو کا کیونکہ ریڈ می نوٹیٹ پرو سے صرف ایک نیگیٹیف پوائنٹ تھا ریڈ می نوٹیٹ پرو کا بہت آؤٹ کلاس دیوائیس تھی صرف ایک نیگیٹیف پوائنٹ تھا ہیٹنگ ایشو اگر یہ ہیٹنگ ایشو کو سولف کر لیتے ہیں تو ریل می سکس ایک آؤٹ کلاس دیوائیس ہونے بہت آؤٹ کلاس دیوائیس ہونے